بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن موین ہے نید رات بھر کیوں نہیں آتی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ڈاکٹر شاہد مسود تک حقیقت ٹی وی کی ویڈیوز پیغامات سب پہنچائے گئے ان کو بتایا گیا کہ حقیقت ٹی وی کی کیمپین جو آپ کے ساتھ ہوا جس طرح آپ نے مافیا کے خلاف لڑائی لڑی ہے میڈیا پر جو باتیں نہیں بتائی جاتی زینب قتل کیس کے پیچھے چھپی آپ کی قربانی اور اس کے بعد کس طرح گمنام ہیروز نے پاکستان میں مافیا کے خلاف سفایہ کرنا شروع کیا حقیقت ٹی وی نے یہ تمام چیزیں جو بتائیں وہ تمام پیغامات ویڈیوز تمام چیزیں صدیق جان جو سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں جو عدالتی کاروائی کے معاملات پاکستانی قوم کو بتاتے رہتے ہیں انہوں نے جا کر ڈاکٹر شاہد مسود کو بتائی جیلز ہے ڈاکٹر شاہد مسود کا پیغام کیا تھا وہ سمجھ رہے ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا ہے کہ میں نے اٹھارہ سال اس قوم کے خدمت کی ہے اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اس طرح مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن شکوا آنکھوں میں ضرور تھا انہوں نے کہا ہے کہ اب میں آ کر ٹی وی پر پروگرام نہیں کروں گا سب سے پہرے تو صدیق جان کا شکریہ حقیقہ ٹی وی کی ویڈیوز ڈاکٹر شاہد مسود تک پہنچانے کے لئے دوسری بات ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ایک بات یاد رکھیے گا ڈربی کی ریس میں لنگڑے گھوڑے نہیں دھوڑتے یہ ریس صرف انہی کی ہے جو فٹ ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں اور سائے کے پیچھے بھاگنے والوں کے ہاتھ سیوائے تھکان کے کچھ نہیں آتا آپ جس کام کے لئے بنے ہیں اللہ نے جس کام کے لئے آپ کو چوز کیا ہے آپ نے وہی کرنا ہے اور وہی آپ سے کروایا جائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے میدان جنگ میں بھاگنے والے کی توبہ تو اللہ بھی قبول نہیں کرتا تو آپ کیسے یہ میدان جنگ چھوڑ کر جا سکتے ہیں ابھی تو اٹھنے کے دن آیا ہے آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اور تمام لوگوں کے اس بات کی مکمل گارنٹی دی جاتی ہے تمام لوگوں کو کہ انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسود ہر صورت اپنا پروگرام جاری رکھیں گے اور اسی جگہ سے شروع کریں گے یہ بات یاد رکھئے گا آپ کو کبھی پروگرام میں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی اور جنگ کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچا جائے گا یہ جنگ تو کبر کی دیواروں تک ہے اور یہ تب تک ہی لڑی جائے گی دوسری بار ڈاکٹر شاہد مسود صاحب سے حقیقہ ٹی وی کہنا جاتا ہے دیکھیں اللہ پاک سورہ بکرہ کی آیت ایک سو پچپن اور ایک سو چھپن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السْوَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُسِيبَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال کا نقصان دیکھ کر محنت کے ضائع ہونے سے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیں ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا جب ان پر تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ڈاکٹر شاہد مصور صاحب آپ بتائیں کہ اللہ نے اس آیت میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمام لوگوں کو نہیں بتا دیا اللہ کہتا ہے کہ میں خوف دے کر عزماؤں گا آپ کو ہتکڑی لگی ہے آپ کے ساتھ وہ قاتل ہیں جن کو آپ اپنے ٹی وی پروگرامز میں ایکسپوز کرتے تھے اور وہ آپ کو جیل میں آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد صاحب دیکھ لیجیے آج آپ کی وجہ سے ہم اس جیل میں ہیں اور آپ اور ہم ایک ساتھ ہیں آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کو تھنڈے فرش پر لٹایا گیا سخت سردی میں آپ کو جس ویان میں لائے جاتا ہے اس میں چور چکے لٹیرے منصوبے بنا رہے ہیں آپ کو خوف ہے تو کیا آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں عزمائیں گے انسانوں کو بتایا ہے اللہ کی طرف سے عزمائش ہے اس آیت میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دیں یعنی جو انسان صبر کرے گا اس کے لئے عجر ہے اللہ اس کو اس عزمائش سے نکال دے گا ایک بات یاد رکھئے کہ وقت اچھا ہے یا برا اس نے گزر ہی جانا ہے رہی بات میڈیا کی تو یہ میڈیا انکرز انہوں نے آپ کے لئے بات کرنی تھی جو زرداری کے چرچل ہوتل میں بیٹھ کر ایک ہاتھ میں شراب اور ایک ہاتھ میں موڈل لیتے تھے جو پورے فلور بک کرواتے تھے ساری ساری رات نشے میں ڈوبے رہتے تھے اور سٹل آج بھی یہ لوگ نشے کے اندر ڈوبے رہتے ہیں یہ آپ کے لئے بات کریں گے آپ کی آڈینس یہ ہے ہی نہیں رات کے آٹھ بجے جو آپ کی ہائیس ریٹنگ ہمیشہ سے رہی ہے باوجود اس کے کہ آپ کا جو نیوز ون چینل ہے اس کو پیچھے کی طرف رکھا گیا ہے اور کبھی کیبل بند کبھی کچھ بند لیکن آپ صرف اتنی گزارش آپ اتنا بتا دے کیا آپ کی آڈینس کسی دوسرے چینل پر گئی ہے یا آپ کی کوئی آڈینس ڈیوائیڈ ہوئی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو پاکستانی آپ کا شو دیکھتے ہیں انہوں نے آپ کے جانے کے بعد شو دیکھنا چھوڑ دیا ہے اس غلط فہمی میں کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے ایک کے میڈیا کو ملا ہے اور ایون کے جو باقی آنکرز ہیں ان کی تو ریٹنگ ڈاؤن ہو چکی ہے آپ کا لوگ آنے کا انتظار کرے ہیں یہ میدان جنگ ہے اس میں بھاگنے والے کی تو اللہ بھی توبہ قبول نہیں کرتا تو آپ کس طرح چھوڑ کر جا سکتے ہیں یہ تکلیفیں مصیبتیں یہ رہتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محنت کی آپ حق پر تھے آخری نبی ہیں آپ سچ ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دس سال کتنی سٹرگل کی کہ ڈیٹھ سو سے تین سو کے قریب لوگ مسلمان ہوئے مختلف روایات میں ملتا ہے آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اے مکہ یہ تیرے یہاں کے لوگ مجھے جینے نہیں دیتے میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا آپ گئے آپ نے وہاں جا کر فوج بنائے کتنی بڑی طاقت بن کر آپ ابرے اور اس کے بعد جب آپ فتح مکہ پر آئے بتائیں ایک خون کا قطرہ نہیں بہا ہوگا لڑائی نہیں ہوئی اور اللہ نے آپ کو فاتحہ قرار دے دیا جب آپ انٹر ہوئے مکہ میں تو آپ جھکتے ہوئے اللہ کے حضور یہ شکرانہ ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کے بعد نجات نہیں دی ہم تو ان کے امت ہی ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو فالو کرے صحابہ کو کیا تکلیفیں نہیں آئیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ضرور سرخرو کرے گا اور بہت جلدہ آپ کی سپریم کورٹ سے ہونے والی ہے زمانت اور انشاءاللہ آپ اسی طرح پروگرام کریں گے ہم سپورٹ کریں گے اور ہم نے میڈیا مافیا کو جنہوں نے جیل میں جانا ہے ہم نے ہی تو یہاں سے خبریں بریک کرنی ہے اور آپ کے ساتھ مل کے جشن منانا ہے دوسری بات صدیق جان کا بہت شکریہ ہے یہ شخص نوجوان ہے آپ اس کو بھی دیکھیں وہ بھی تو اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر میڈیا کو بے نکاب کرتا ہے جو اندر خبر ہوتی ہے میڈیا کچھ اور خبر لگاتا ہے وہ بھی تو آ کر ساری دنیا کے سامنے بات چیت کرتا ہے آپ اس نوجوان سے سیکھیں کیا ملک ریاض کے کیس کے اندر پوچھئے ان کو کیا نوٹسز اور کیا دھمکیاں یا چیزیں نہیں ملتی ہوں گی آپ ذرا اس شخص سے پوچھئے کہ جب مجیبور ایمان شامی کا انہوں نے کیس کیا تو انہوں نے اس وقت کیا نوٹسز کی باتیں کی انکر سے ان کو کال نہیں کی کیا اس کے بعد ملک ریاض کی جب وہ اصلیت یہاں پر بتاتے ہیں تو ملک ریاض کی طرف سے ان کو دھمکیاں یہ معاملت نہیں ہے سب کچھ ہے ایک بات یاد رکھئے گا یہ جنگ ہے اور یہ جنگ اسی طرح لڑی جانی ہے یہ انفرمیشن وار ہے اگر سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ چھوڑ دیجی اس میڈیا مافیا کو اس نے تو جیل میں جانا ہے انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے جشن منانا ہے جب انہوں نے جیل میں جانا ان کو ہتھکڑیاں لگنی ہے آپ اس بات سے پریشان نہ ہو یہ اللہ کی ازمائشیں اور ازمائشیں نبیوں پر بھی آتی ہیں صحابہ پر بھی آتی ہیں اور ان کے امتیوں پر بھی آتی ہیں اللہ نے اس ازمائش سے آپ کو نکال دینا اور انشاءاللہ حقیقہ ٹی وی آپ کے لیے حاضر ہے آپ کا اور حقیقہ ٹی وی کا پلاتفرم آپ کے لیے حاضر ہے ہم آپ کو یہاں پر لائیو لے لیں گے اگر آپ نے پروگرام نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ آپ پروگرام بھی کریں گے اور اللہ کے حکم کے ساتھ آپ سرخ رو بھی رہیں گے اس مافیا کس الومناٹی کو فری میرسن کو ہم جڑ سے اکھارڈ بائیٹ پھینکیں گے انشاءاللہ دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں